ہلو ایوری وان ویلکم باک ٹوئر یوٹیوب چینل پاک ریالیٹ ٹی وی تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام روسا موبین ہے اور میرا نام محمد موبین ہے کسی بھی ملک کے لیے جو ہے اس کی جو آرمی ہوتی ہے وہ ایک مطلب ایک اس طرح کی دیوار ہوتی ہے جس کو کراس کر کے کسی بھی دشمن کو آنا مشکل ہوتا ہے بلکہ وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ بلکہ ناممکن ہو کہ کوئی بھی دشمن جو ہے اس دیوار کو کراس کر کے آپ کی کنٹری میں داخل ہو سکے تو آرمی کا جو ہے وہ بہت ہی وائٹل رول ہوتا ہے بہت ہی مین رول ہوتا ہے اور آج یہ جو میں فوج کی اور آرمی کی بات کر رہا ہوں وہ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آج جو ہمارے پاس ایک سین ہے وہ ہے انڈیا اسپیشل سیکرٹ فرنٹیر فورس تو ایک تو آرمی ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیشل سورسز ہوتی ہیں جو کمانڈوز ہوتے ہیں بسکلی جو کہ خاص کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی صلاحیات کو جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے تو اسی طرح ہے کہ آج بڑی زبردست ہی ہم ویڈیو دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو ہے یہ سیکرٹ فرنٹیر فورس جو ہے وہ آخر کیا کام کرتی ہے اور اس نے ابھی کوئی چائنہ میں بھی چائنہ اور انڈیا کی جو بھی کلیش ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی وائٹل رول جو ہے نا پلے کی ہے تو وہی آج ہم دیکھیں گے مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل آئیکن پر پریس کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ہمارا ویلوگ چینل ہے عروسہ موبین کے نام سے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجے اور ہم لوگ ایوری سنڈے لائیو آتے ہیں تو سنڈے سے نہیں آ رہے تھے لیکن انشاءاللہ آپ کنٹیو کریں گے تو ہم لوگوں کو ضرور جوائن کریں انڈیا کا ٹائمنگز ہوتے ہیں 8.30 پیم اور پاکستانی ٹائم ہوتا ہے 8 پیم تو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں 1,2,3 اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری پبک پلیٹ فارم پر اپلابد ہے اس میں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس سے ہماری سپرکشبلوں کی گوپنیتہ بھنگ ہوتی ہے ڈیفنس ڈیٹیکٹیو سینہ کا سممان کرتا ہے اور انہی جانکاریوں کے آدھار پر کام کرتا ہے جو سارفجنی گروپ سے موجود ہیں 14 نومبر 1962 بھارچین یدھ آدھیکاری گروپ سے ختم ہونے کے ٹھیک سات دن پہلے اس دن پردھان منطری جواہرلال نہرو کا جنم دن تھا انہوں نے بیجو پٹنایا جو بعد میں چل کر اوڑیشا کے مکھی منطری بنے اور تدکالین آئی بی چیف بھولانات ملک کو بلائیا تینوں کی ایک بہت سیکریٹ میٹنگ ہوئی میٹنگ جب ختم ہوئی تب نیو پڑ چکی تھی اس سیکریٹ فورس جسے دنیا SFF یعنی کی سپیشل فرنٹیئر فورس کے نام سے جانتی نمازکار دوستوں ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا ویڈیو سپیشل فرنٹیئر فورس کے ان رنباکوروں پر ہوگا جنہوں نے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے کام کو انجام دیا ہے 29 اور 30 اگس کی رات کو چین کے خلاف لڈاک میں سب سے پہلے آپ کو ان کے کیے گئے کام کا تازہ ریزرٹ بتا دیتے ہیں بھارتیہ سینہ کو خبر ملی کہ چینی سینک ہلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ کی طرف بڑھنے والے ہیں وہاں پر ستھائی پوسٹ بنانے والے ہیں پھر کیا تھا ذمہ داری سوپی گئی سپیشل فرنٹیئر فورس اور بھارتیہ سینہ کے کچھ یونٹس پر قریب پانچ سو چینی سینک جب تک پہاڑ پر چڑھائی کرتے سینہ کی دوسری یونٹس کے ساتھ سپیشل فرنٹیئر فورس کی یونٹس ہلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ پر پہنچ گئی تھیں وہاں پر اپنا دھکار جمع لیا تھا بعد میں جب چینی سینک وہاں پہنچے تو بھارتیہ جوانوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اس کے بعد ویواد بڑھا نوبت ہاتھا پائی پر آ گئی لیکن چینی سینک تھکے ہوئے تھے جبکہ بھارتیہ جوانوں میں تھکاوٹ کا نام اور نشان نہیں تھا آخر کار ان کے سامنے چینی سینک پست ہو گئے چینی سینکوں کے کمانڈر کو پیچھے ہٹنے کا عادیش دینا پڑا اور اس طرح ہیلمٹ اور بلیک ٹاپ پر بھارت کا ادھکار ہو گیا ابھی تازہ حالات کیا ہیں اس کی جانکاری آپ کو دے دیتا ہوں ایک ٹوٹر ہینڈل ہے آرمڈ آسولٹ کا انہیں میں فالو کرتا ہوں کمال کی جانکاریاں اور ڈیٹیلنگ لے کر آتے ہی تو انہوں نے لدھاک میں 39 اور 30 اگست کے بعد زمین پر جو بدلاؤ ہوئے ہیں اسے اس نقشے کے ذریعے سمجھایا ہے آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں ان کا ٹوٹر ہینڈل میں نے سکرین پر دیا ہوا ہے تو جہاں جہاں آپ کو ترنگا نظر آ رہا ہے وہاں پر بھارتیہ سینک آدھکار ہے وہ یہاں پر ہوئے ہیں ہیلمٹ ٹاپ اور اس کی بھگل میں موجود بلیک ٹاپ اور ادھر ریز آنگلا کے پاس یعنی اگر آپ دیکھیں تو تھاکونگ، ہیلمٹ ٹاپ، بلیک ٹاپ پوائنٹ 5157، گورنگ ہیل، مگر ہیل اور ریز آنگلا یہاں کی چوٹیاں بھارت کا ادھکار میں ہیں جس سے پینگونگ لے کا بڑا علاقہ پھر اسپنگور لے کا بھی بڑا علاقہ مولڈو پوست سب بھارت کی نگاہوں کے سامنے ہے مولڈو پوست اور چوشل یہاں پر دونوں دیشوں کے سین ادھکاریوں کی بیٹھ کے ہوتی ہیں یہاں پر ہٹس ہیں جہاں پر دونوں دیشوں کے سین ادھکاری ملتے ہیں چوشل اور تھاکونگ میں بھارت کا ہیلی پیٹس ہیں وہیں گورنگ ہیل کا ٹھیک پیچھے بھارتیے ایر فورس کا ایڈوانز لینڈنگ گراؤنڈ بھی ہے میں آپ کو گوگل اردھ کے ذریعے اس لینڈنگ گراؤنڈ کی اصل تصویر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے اس لیے اس کی تصویر ہم دکھا سکتے ہیں اب آتے ہیں سپیشل فرنٹیر فورس پر اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے SFF 22 فورس یا جسے ٹوٹو فورس کہتے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ 22 یہ بہت گپت فوج ہے ابھی تک اس کے بارے میں بہت کم جانکاریاں ہی اپلپد ہیں کیونکہ یہ ہمارے دیش کی سینہ کو ریپورٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ بھارتیہ خوفی آجنسی رو کو ریپورٹ کرتی ہے اور رو سیدھے پی ایم کو لیکن ان کی کمانڈ سینہ کا ہی کوئی ادھکاری سنبھالتا ہے جیسے پورو آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ بھی اس کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں تو اگر کبھی موقع ملے تو کلسانگ رنگچین کے لکھی ایک کتاب ہے Special Frontier Force Unveiling the Secrets اسے آپ پڑھ سکتے ہیں بہت ساری روچک جانکاریاں آپ کو اس Secret Force کے بارے میں ان کی اس کتاب میں آپ کو مل سکتی ہے اس ریجمنٹ کی بھرتی کو کبھی بھی ساروجینک نہیں کیا جاتا ہے یعنی یہ پتا لگا پانا بہت مشکل ہے کہ کون اس فوج کا حصہ ہے ابھی بھی پوری طرح یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں کتنے جوان ہیں کتنے افسر ہیں ان کی بیسک اور ایڈوانس ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں تھوڑی بہت جو جانکاریاں لوگوں تک آئی ہیں جو ساروجینک ہیں اس کے مطابق موٹا موٹی دس ہزار جوان اس میں ہیں ان کا آدھیکارک بیس اترا کھنڈ میں دہرادون کے پاس یہاں چکراتا میں ہے عام آدمی تو چھوڑیے کچھ گنے چنے سینے افسروں کو چھوڑ کر سینہ کو بھی یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اس سے جھڑا ایک مشہور واقعہ بتاتا ہوں قریب دو سال پہلے اکٹوبر دوہسار اٹھارہ میں اسٹونیا کی مشہور پاپ سنگر جانا کاس کے ہاں آئی تھی انہیں اپنے میوزک ویڈیو کو شوٹ کرنا تھا غلطی سے وہ چکراتا کے اس علاقے میں چلی گئیں جو پرتیبندھت ہے یعنی وہ علاقہ جو سپیشل فرنٹیئر فورس کا ہے انہیں فوراں حراست میں لے لیا گیا اور پھر تورنت بھارت چھوڑنے کا آدیش ویدیش منطرالے کی طرف سے آ گیا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چکراتا کا یہ علاقہ کتنا خوفیہ اور کڑی سرکشم رکھا جاتا ہے جہاں پر اس ایف ایف کا ہیڈکوارٹر ہے اس ریجمنٹ کا ایک ہی لکش ہے جب بھی چین سے یدھ ہو تو سپیشل فرنٹیئر فورس بھارتی سینہ کا سب سے مضبوط ہتھیار ثابت ہو تو ایسا کیا خاص ہے اس ایف ایف کے جوانوں میں جو اسے دوسری سپیشل فورس سے بلکو لالک بناتا ہے تو اس کا جواب ہے اس میں شامل کیے جانے والے بہت خاص جوان جن کا بچپن ہی ہزاروں فیٹ اوچائیوں پر موجود پہاڑوں پر بیتا ہے جہاں پر وہ کھیلے کودے ہیں وہاں پر عام آدمی کا کچھ گھنٹے تک وقت بتانا بھی مشکل ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ یوک جو تبت سے بھارت آئے ہیں اس ریجمنٹ کو بنانے کا ایک ہی لکش تھا کہ اس کے جوان چین کی سیما میں گھس کر لدہ کی کٹھین بھوگولک ستھیتیوں میں لڑ سکیں تبتی نوجوان اس علاقے سے نہ صرف پوری طرح واقف ہیں بلکہ جس چڑھائی میں بہت سوست انسان کا بھی دم پھولنے لگتا ہے وہاں پر یہ دوڑتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں اچھا اس کے نام ٹوٹو ریجمنٹ کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے اس کے پہلے کمانڈینٹ تھے ریٹائرڈ میجر جنرل سوجان سنگھ وہ اس فورس کے پہلے آئی جی بنے سوجان سنگھ سیکنڈ ورلڈ وار میں ٹوٹی سیکنڈ ماؤنٹین ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر تھے تو جب سپیشل فرنٹیر فورس کے نام سے نئی ریجمنٹ بنی اور اس کے کمانڈنگ آفیسر بنے سوجان سنگھ تو اسے ٹوٹو ریجمنٹ کے نام سے بھی بلائے جانے لگا دراصل 1962 میں چین سے جب لڑائی چل رہی تھی تب تتکالین پردھان منتری جواہرال نہروں نے امریکہ کو دو چٹھیاں لے کی جس میں انہوں نے چین کے ساتھ یدھ میں امریکہ کو ہستک شیپ کرنے کو کہا تھا جس کے جواب میں امریکہ نے انہیں کہا کہ سیز فائر کر لینا چاہیے لیکن تب کہ امریکی ڈیفنس سیکریٹری روبرٹ میکنمارا اور امریکی خوفی ایجنسی سی آئیے کے چیف جان میک آن سیدھے دل لی پہنچے وہاں پر انہوں نے آئی بی یعنی کی انٹیلیجنس بیورو کے ادھیکاریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور پھر ایس ایف ایف کے لیے ایک خاص ٹریننگ پروگرام کی نیو رکھی گئی تبت کے جن گوریلہ فائٹرز اس میں بھرتی کی گئی تھی جنہیں کھمپا وارئر بھی کہا جاتا ہے انہیں گوریلہ یدھ میں ٹرینڈ کیا گیا امریکی آرمی کی سپیشل فورس گرین بیرے کی تج پر ٹریننگ دی گئی روک کلائمبنگ پیرا جمپنگ کی سپیشل ٹریننگ اور آدھونک ہتھیار چلانے سکھائے گئے سی آئیے کی طرف سے انہیں ہتھیار اور گولہ بارود دیا گیا انیس سو تیری سٹھ کی شروعات تک کریب بارہ ہزار تبتی نوجوانوں کو چکراتا میں ٹرینڈ کیا گیا شروعات میں ان کی ریپورٹنگ آئی بی کو ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں اسے روکے انڈر ڈال دیا گیا ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے سپیشل فرنٹیر فورس روکے آپریٹیوز کے روپ میں کام کرتے ہیں مشکل سے مشکل مشن کو بھی انجام دیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت دوارہ کیے گئے قریب قریب ہر بڑے آپریشن میں ایس ایف ایف کے جوانوں کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے پھر وہ چاہے 1971 کی بانگلہ دیش جنگ ہو جس میں آپریشن ایگل میں اس ریجمنٹ کے 46 جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے امری سر کے سونڈ مندر میں ہوا آپریشن بلو سٹار ہو 1988 میں مالدیوس میں ہوئے تختہ پلٹ کو آپریشن کیکٹس کے ذریعے ناکام کرنا ہو شلنکہ میں سرکار کو تمیل ودروہیوں LTE کے خلاف سپورٹ کرنا ہو 1999 کا کرگل یدھ ہو جمہو کشمیر میں پچھلے 31 سالوں سے آتنکوادیوں کے خلاف چل رہا آپریشن رکھشک ہو اور اب لدھاک میں چین کے ساتھ ہوئی جھڑپ میں آپ نے سپیشل فرنٹیر فورس کے یدھاؤں کا کام شروعاتی دور میں SFF میں صرف تبتی یواؤں کو ہی بھرتی کیا جاتا تھا لیکن اب اس میں گورخہ اور دوسرے پہاڑی راجیوں کے یواؤں کو بھی شامل کیا جاتا ہے انہیں وکاس ریجمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کمانڈوز کو وکاسی کہتے ہیں ان کا خاص گانہ بھی جسے وکاسی سونگ کہا جاتا ہے تبتی دھرم گرو دلائی لاما میں یہ اپنی پوری نشتہ رکھتے ہیں اس ریجمنٹ کا جوان اگر ویر گتی کو پرابت ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے اسے کبھی سارویجان سممان نہیں ملتا روک ایجنٹ کی طرح دیش کے لیے جان کے وقت بچھائی گئی تھی حالان کہ ہمارے پڑوسی دیش والے اسے بھی چین سے ہوئی تنہ تنہ کی گھٹنا بتا رہے ہیں لیکن میں یہاں ساف کر دوں اس گھٹنا کا اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھارتی سینہ کی طرف ساف کیا گیا ہے تینزن نائیما اس وقت پیٹرول ایفن سکار ایل ویسے تو بیلجیم کی ہے لیکن اسے امریکہ میں بھی بنایا جاتا ہے ایم پی آئی کم ایس سیونٹی ٹو ایس جرمانی یہ بھی آس ٹرائی فل ہے لیکن اسے جرمانی میں بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایس 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 بیلجیم کی بنی FN P90 سب مشین گن کا بھی استعمال کرتے ہیں مشین گن کی بات کریں تو روس کی بنی پی کا جسے پی کے ایم کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہیں ساتھی چکو سلو C90 Disposal Rocket Launcher RL MK3 84mm Recoil Less Rifle B300 Saipon 82mm Rocket Launcher بھی ہوتے ہیں Advanced Communication System GPS اور GPRA System Special Tactical Gears Thermal Imaging Camera اور کسی گپت مشن پر Sniping یا Recon Units کے جوانوں کے لیے گلی سو یعنی کل ملا کر یہ کسی بھی operation کو انجام تک پہنچ آنے تیار رہتے ہیں پھر وہ دیش کے بھی تر ہو یا پھر دیش کے باہر counter terrorism ہو بندھ رہائی operation ہو covert یعنی کی گپت operation ہو کچھ بھی ہو دیش کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے سے Special Frontier Force کے جوان کبھی بھی پیچھے نہیں نمسکار جائند تو جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ فوج جو آرمی ہوتی کسی ملکی وہ اتنا رول ہوتا ہے اچھا ابھی یہاں پر نا تھوڑا سا دیفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیان آرمی کی خفیہ ایجنسی جو کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنے لوگ ہیں اور کدھر یہ جاتے ہیں کدھر ہو سکتے ہیں کیا ان کے نام ہیں صرف وہ رو کوئی پتا ہوتا ہے عام کسی کو نہیں پتا اچھی ہے کہ آپ سب کو بتا دیں گے تو پھر تو لوگ پتا چل جائے گا اور اس سے پھر اور جو آپ کے دشمن ہیں یا جن سے لوگ لڑ رہے ہیں ان کو تو پتا چل جائے گی اچھا اچھا چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو جو آرمی کی ٹریننگ ہوتی وہ ویسے ہی بہت مشکل ہوتی مگر اب آپ یہاں جو ہم نے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں ہم نے بات جازت کیا یہ جو فرنٹیر سیکرٹ فرنٹیر فورس ہے ان کی تو اور ہی الگ طریقی کی ٹریننگ ہے اب آپ دیکھیں کہ سالوں برف میں رہ 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 جیسے انہوں نے بتایا کہ عام آدمی جس تھوڑی سی اچھائی چڑھنے پر سانس پھول جاتی ہے اور یہ لوگ پہاڑی وں پر تیزی کے ساتھ چڑھ جاتے تو آپ سوچ پہاڑی اور برف میں سانس پھولتی ہے سردیوں میں ہم لوگ نورملی بھی فیل کرتے کہ سانس زیادہ پھولتی ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ سٹریس فیل کرتے زیادہ سونے کا دل کرتا لیکن آپ یہ لوگ اتنے تھنڈے موسم میں رہیں گے جس میں ہاتھ پیر مطلب سب ویسے ہی تھنڈے ہو رہے ہیں اس میں لڑنا ہے اس میں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس کے اتنی چڑھائیاں کیونکہ آپ کو اتنا پھرتیلا ہونا اتنا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ دشمن آپ کے ملک پہ قبضہ نہیں جوا سکے جیسے کہ لڑاک کی بات کریں تو اس ویڈیو میں بتائی گیا کہ یہی فور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور بہت ضبوردار طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے جیسے یہ بتایا اس ویڈیو میں کہ کون کون سے ماؤنٹین کے ایریاز ہیں جس کے اوپر انڈیا کا ہی قبضہ ہے اور کون سے کور کر کے وہ 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 سے ایکٹیو ہو کے اس سے لڑنا ہے لیکن یہ چیز ہے کہ فورس کا مطلب ایسے سیکریٹ فورس ہو یا آرمی کی فورس مطلب ہر فورس کے جو ہوتا ہے ان کا ایکٹیو ہوتے کیونکہ ان کی ٹریننگ شروع سے ہی کئی سالوں کی ٹریننگ ہوتی اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی اسی طریقے کی مشکل تب ہوتے چند نکل جب ٹیسٹ اس کا کلیر کرتے ہیں تب ہوتے اس طریقے کی سپیشل فورس کو جوائن کر سکتے ہوتے ایکٹیو ہونا ان کا ضروری ہے جان سے بھی دماغ سے بھی تب ہوتے ہمت ہونا آگے سب سے اموشن بیچار اموشن ان کے اپنی ملک کی محبت ہے جذبہ آپ سے ساری محنت کرواتا ہے ان لوگوں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کسی ملک آرمی ہوں اس کو بڑا ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیوی بچے گھر بار ماب کو چھوڑ کر اپنی جانوں کی پروہ کیے بغیر ملک کی حفاظت کرتے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے آج کی ویڈیو اور ہم نے بول چکا ہوں کہ ایسے جتنے بھی آرمی کے لوگ ہیں ان کو باقی بھائی کریڈٹ جو ہے ملک کی سیفٹی کے لیے جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے اور کیا کرنا ہوتا ہے وی لگ چینل ہے ہمارا اروسا موبین کے نام سے نیچے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن چیک کیجئے جہاں پہ ہمارے اسٹرگرام فیس بک کے لنک ہے وہاں پہ بھی ہمیں جوائن کر لیجے ہم جلدی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملیں گے اپنا بہت خیال رکھی گا تب تک take care bye bye bye